محرم کا مہینہ محرم لفظ آتا ہے مجھے بتائیے آپ کی دماغوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے بتائیے میں اور آپ آج محرم کی فضیلتیں سننے والے ہیں جیسے ہی آپ نے محرم کا لفظ سنا مجھے بتائیے کہ آپ کی دماغ میں سب سے پہلی چیز کیا آئی جی شہادت حسین اور کربلا میری بہنوں اس مہینے کی فضیلت شہادت حسین سے نہیں ہے یہ حرمت والا مہینہ کربلا کے واقعے سے نہیں ہے یاد رکھنا یہ حرمت والا مہینہ تو تب سے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے اس مہینے کی فضیلت یہ ہے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال جس مہینے سے شروع ہوتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے لیکن آج ہمارے دماغوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے میری بہنوں یہ اسلامی کیلنڈر کا مہینہ کیوں بنایا گیا کس وجہ سے بنایا گیا محرم کو کیوں چنا گیا اس کی ایک بڑی ہی گہری اور پیاری تاریخ ہے جس کو مجھے اور آپ کو متعلق کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو اپنے دماغوں میں رکھئے کہ یہ اسلامی تاریخ کا یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ مخرر کیا گیا اور کب کب مخرر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ستروی ہجری میں یہ مخرر کیا گیا کہ محرم کے مہینے کو ہم اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنائیں گے کیونکہ اس وقت لوگ جب زکاة دیتے تھے تو ایک سال ہوا یا نہیں ہوا یہ بات ان کو معلوم نہیں ہو رہی تھے ٹیکس جو آدھا کرتے تھے اس کا حساب پتا نہیں چل رہا تھا تو صحابہ نے مشورات دیا خاص طور پر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورات دیتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کسی ایک بہینے کو پہلا مہینہ مخرر کیجئے تاکہ حساب اور کتاب کے لئے آسانی ہو میری بہنوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور پھر ہمارے دوسرے صحابہ نے سب مل کر مشورے کے ساتھ اس محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ مخرر کیا اس پہلے مہینے کو مخرر کرنے کی پیچھے بڑی بہترین اور بڑی گہری تاریخ ہے میری بہنوں آگے میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ لیکن آپ بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھئے کہ یہ پہلا مہینہ محرم کا اسی لئے مخرر کیا گیا کیونکہ اس کی بنیاد ہجرت ہے یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی دلہجہ کے آخری ایام میں اللہ کے نبی مکہ سے نکلے تھے ہجرت کے لئے جب مدینہ پہنچے تو وہ محرم کا پہلا دن تھا پہلی تاریخ تھی اس وجہ سے اس محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنایا گیا یہ اس کی پہلی فضیلت ہے جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے